اس کہانی میں ہم تیس سال کی عورت کو دیکھیں گے جو اپنے سے چھوٹے عمر کے لونڈے کے ساتھ رنگا رنگ کارکم کو کھیلتی ہے موبی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایلیس نام کی ایک خوبصورت لیڈی کو دیکھتے ہیں تیس کی ایلیس سنگل موم تھی وہ ایک فیشن مینجین میں بڑی پوشٹ پر کام کرتی تھی ایک دن وہ کام کے سلسلے میں پلین میں سفر کر رہی تھی یہاں ایک بولا آدمی اسے چھیڑنے لگتا ہے پھر وہ ایک لڑکے کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیتی ہے اس لڑکے کا نام جعفر تھا ایلیس کی حرکت سے وہ کچھ اور ہی سوچنے لگا اسے لگا کہ رات کے اندھیرے میں وہ مزے کرنے والا ہے لیکن اس کے آگے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوتی مجھے تو دور کی بات ہے صبح جب ایلیس پلین سے اترنے کے لیے اٹھی تو اس کی پین ڈرائب نیچے گر گئی جعفر پین ڈرائب اٹھا کر جلدی جلدی اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن تب تک وہ اپنی بہن کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایلیس کی ایک بیٹی تھی راستے میں اس کی بہن اسے بتاتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے لڑکا ڈاکٹر ہے اور کافی ہینڈسوم ہے کچھ ٹائم کے بعد جب ایلیس اپنے آفس آتی ہے تو اس کا بوس اس سے کہتا ہے لوگوں کو کچھ نیا چاہیے اس لیے تمہیں اپنا لکھنے کا طریقہ بدلنا ہوگا ساتھ ہی وہ ایلیس کو اپنا ہلیا بھی بدلنے کو کہتا ہے اس سے گصہ ہو کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ اپنے سسٹم پر کام کرنے لگی تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پین ڈرائب کہیں گر چکی ہے مگر تب ہی اس کی نظر ایک پرچی پر پڑ جاتی ہے جس پر جعفر کا فون نمبر لکھا ہوا تھا وہ جلدی جلدی اسے فون کرتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ پین ڈرائب میرے پاس ہی ہے تاکہ وہ اپنی پین ڈرائب باپس لے سکے وہ رات کو ہی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ ایک پارٹی میں ہوتا ہے جہاں پر ایلیس کی کمپنی کی دو لڑکیاں اور تھیں وہ ایلیس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کیونکہ آج سے پہلے ایلیس کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی تھی اس کے بعد جعفر اسے بتاتا ہے کہ وہ پین ڈرائب میرے گھر پر ہے تمہیں میرے گھر چلنا پڑے گا ایلیس وہ پین ڈرائب آج ہی چاہتی تھی اس لیے وہ اس کے گھر چلنے کو مان جاتی ہے اب جعفر ایلیس کو ہیلمٹ پہنا رہا تھا لیکن دور سے دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کچھ اور ہی کر رہے ہوں یہ دیکھ اس کی کمپنی والی لڑکیاں ان کی فوٹو کھینچ لیتی ہیں اور آن لائن پوسٹ کر دیتی ہیں کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر پر تھے یہاں جعفر اس کی پین ڈرائب دے دیتا ہے پین ڈرائب لے کر جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو ہمت کر جعفر اسے کافی پر چلنے کے لیے پوچھتا ہے مگر ایلیس یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ تم مجھ سے کافی چھوٹے ہو وہ اگلے دن اپنے آفیس میں پہنچتی ہے تو سبھی لوگ اسے عجیب نجروں سے دیکھنے لگتے ہیں ایلیس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے تب ہی اس کی کلیگ اسے بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر تمہاری اور جعفر کی ایک فوٹو گھوم رہی ہے یہ سن کر ایلیس کو بہت گصہ آتا ہے لیکن اس کا باس اس سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ایلیس پہلی بار اپنی لائف میں کچھ علا کر رہی تھی اپنے باس کو اس چیز سے خوش ہوتا دیکھ کر وہ اگلے ہی دن اچھے سے تیار ہو کر جعفر کے کالج میں پہنچ جاتی ہے یہاں آ کر وہ اس سے پونچتی ہے کیا آج رات تم فری ہو جعفر کے ہاں کہنے پر وہ اسے اپنا بائی فرنڈ بنا کر رات کو اپنے آفس کی ایک پارٹی میں لے آتی ہے ایلیس کو جوان جعفر کے ساتھ دیکھ کر پارٹی میں شامل سبھی عورتیں ایلیس سے جلنے لگتی ہیں اگلے دن وہ اسے اپنے ساتھ ایک فیشن شو میں لے کر آتی ہے یہاں پر کمپنی کی مالکن بھی ہوتی ہے اچانک ریم پر چلتے چلتے ایک لڑکی کا پیر فسل جاتا ہے اور جعفر آگے جا کر اس کی مدد کرنے ریم پر چڑ جاتا ہے اس کی یہ حرکت کمپنی کی مالکن بھی دیکھ رہی تھی شو ختم ہونے کے بعد یہ دونوں فیڈ سے ایک پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یہاں پر ایلیس اپنے باس کو دکھانے کے لیے کہ وہ ایک بہنجی ٹائپ نہیں ہے اس لیے وہ جعفر کے ساتھ جھوم جھوم کر ناچنے لگتی ہے پارٹی میں انجوئے کرنے کے بعد جعفر جب اپنی اسکوٹی سے اسے چھوڑنے کے لیے آتا ہے وہ اسے چاٹنے کی سونچتا ہے لیکن ایلیس اس کی امید پر پانی فیر کر وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد جب ایلیس اپنے گھر پر اکیلی ہوتی ہے تب اچانک جعفر اس کے گھر پر آتا ہے اور زبردستی اسے چاٹنے لگتا ہے پہلے تو ایلیس منع کرتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس کا پورا ساتھ دینے لگتی ہے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی پیاس ہو جاتے ہیں مگر اگلی صبح ایلیس کو شرمانے لگی کیونکہ جعفر اس سے کافی چھوٹا تھا وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی تب ہی ایلیس کی بہن اور اس کی بیٹی گھر واپس آ جاتی ہیں جس کے بعد جعفر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایلیس اور جعفر جادہ سے زیادہ ٹائم ساتھ میں بتانے لگے خوبصورہ پیار کرنے لگے دونوں کچھ ہی دنوں میں کافی قریب آ گئے تھے پر کچھ دنوں بعد ایلیس کو احساس ہونے لگا کہ وہ جعفر کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ ان دونوں کا ساتھ میں کوئی فیوچر نہیں ہو سکتا کافی سوچنے کے بعد وہ جعفر سے کہتی ہے کہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے جعفر اسے سمجھانے لگتا ہے کہ مجھے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہی میرے لیے کافی ہے مگر اس کے بار بار سمجھانے پر بھی ایلیس نہیں مانتی کچھ دنوں بعد ایلیس کے آفیس میں اس کی کمپنی کی مالکن آتی ہے تاکہ وہ نئی میگزین کی کبر کے لیے فوٹوز سیلیکٹ کر سکے مالکن سب سے کہت کہ انہیں کبر پر ایک نئے لڑکی کی فوٹو لگانی چاہیے مالکن جعفر کی فوٹوز میگزین پر لگانا چاہتی تھی اور جعفر کا نام سنتے ہی ایلیس کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب جعفر سے رشتہ توڑ چکی تھی بہنی دوسری طرف ایلیس کا باس اپنی مالکن کی بات سے خس ہوتا ہے کیونکہ اس کی نجر میں جعفر ابھی بھی ایلیس کا بائی فرنڈ تھا اس لیے وہ سب سے کہہ دیتا ہے یہ کام آسانی سے ہو جائے گا سب کے چلے جانے کے بعد ایلیس اپنے باس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جعفر اس کام کے لیے نہیں آسکتا مگر باس اس کی بات نہیں سنتا وہ اسے کہتا ہے اگر جعفر یہاں نہیں آیا تو تم بھی اپنے لیے کوئی اور کام دیکھ لو باس کی بات سن کر وہ جعفر کو کال کرتی ہے لیکن جعفر اس کی کال نہیں اٹھاتا اس کے بعد وہ اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے ایلیس کو اچانک اپنے درباجے پر دیکھ کر جعفر چونک جاتا ہے ایلیس کی بات سننے کے لیے وہ اسے کافی پر لے جاتا ہے ایلیس کافی پیتے پیتے ساری بات بتاتی ہے تاکہ اپنی نوکری بچا سکے لیکن اس کی پوری بات سننے پر بھی جعفر فوٹوز کے لیے منع کر دیتا ہے مگر اگلے دن ایلیس کو منع کرنے کے بعد بھی وہ سیٹ پر پہنچ جاتا ہے یہاں پہنچ کر اسے ایلیس کے دوست سے ایلیس کا سچ پتا چلتا ہے اس کا دوست جعفر کو بتاتا ہے کہ ایلیس نے کمپنی میں نام کمانے کے لیے اس کے ساتھ پیار کا ناٹک کیا ایلیس کا سچ جان کر جعفر کو بہت برا لگتا ہے اور وہ غصے میں تیار ہو کر اپنی فوٹوز شوٹ کروانے لگتا ہے اور وہ ایلیس سے کہتا ہے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے تم نے پرموشن پانے کے لیے میری فیلنگ سے ساتھ کھیلا ان کی ساری باتیں وہاں موجود سبھی لوگ سن رہے تھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں ایلیس کا باس بھی سن لیتا ہے باس کو لگتا ہے کہ ایلیس اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اس لیے وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے سب کھونے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے جعفر کے ساتھ سچ میں کافی غلط کیا ہے جعفر سے دور ہونے پر اسے جعفر کی یاد آنے لگی تھی وہ جان چکی تھی کہ وہ جعفر سے سچ میں پیار کرتی ہے ایک دن وہ جعفر کی کلاس میں پہنچ کر سب کے سامنے اسے اپنے کی ایک معافی مانگتی ہے اور ساتھ ہی اسے بتاتی ہے کہ میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ایلیس کا سب کے سامنے سچ بولنا جعفر کا دل جیت لیتا ہے اور وہ ایلیس کو معاف کر دیتا ہے دونوں پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں